ہمارے غوانستان کے ساتھ کوئی ریلیشن خراب نہیں ہے لوگ آ جا رہے ہیں بیسے ایم نوٹ دا ویٹنس میں نے دیکھا نہیں ہے لیکن آپ اگر یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ عملات بہتر کر لیں تو وہ بھی کر لیں ہم نے اس کی جگہ پہ تو قبضہ نہیں کیا کشمیر پہ ہم نے قبضہ نہیں کیا اس نے کیا لیٹ ایٹ بی ایڈیسپیوٹیڈ ایریا سٹیل کیا کشمیر عورتوں آپ نے اگر آپ گئے ہیں آپ امیجن کریں تو آپ کہیں گے کہ یہ بہت اچھا ہے جو مقبوضہ وادی ہے وہ بہت اچھی ہے پاکستان کشمیر جو ہمارے پاس ہے آپ اس کو دیکھ لیں اس کو ہم نے کتنا کو گروہ کر دیا کتنا ڈیولپ کر دیا کہ ہم وہ آگے ہمیں کہے جی پاکستان اتنا آگے کر دیا کہ ہمیں کشمیر میں جانا چاہیے ہمیں دوسرا کشمیر بھی لینا چاہیے تو یہ میرے خیاس ہے جو ہے نا پاکستان کی ایک نومی کنڈیشن ایک تو بری ہے اس کیوں پر آپ اگر انڈیا انڈیا کے جو ہیلڈ جو کچمیر ہے انڈین ہیلڈ کچمیر اس کو لینے کی بات کریں توٹلی توٹلی بیس لازہ ہے مسلمانوں نے جب دنیا پر حکومت کی تھی اس وقت دنیا میں سائنس میں بھی سب سے آگے تھے ملٹری میں بھی سب سے آگے تھے ہندوستان میں توپ کا کونسیپٹ محمد بن قاسم لے کے آیا تھا جس کو اس وقت سیج کہتے تھے منجنی کے اردوس کی ہے یہ یہاں پر ہندوستان میں ترقی یہ لوگ لے کے ہیں انڈیا جو مرضی کے ہیں یہاں میں کھڑا ہو کے جو مرضی کیوں جو ایک انٹرنیشنل کوڈ او جسٹس نے کہہ دیا ہے کہ یہ ایک ڈسپیوٹی ٹیریٹری ہے تو آپ کون وہاں پہ انٹرنیٹ کی سرویس ہی نہیں ہے تو ہاں پہ جو حالات بہت اچھے ہیں یا وہ ہر چیز پروائیڈ کر رہے ہیں دیکھیں چودری اور چودری جتنا مرضی لڑتے رہیں جب طاقت برابر کی ہوتی ہے نا دونوں کے پاس پسٹل ہوگا ایک اے ووٹی سیون ہوگی یہاں جہاز ہوگا پھر لڑائی نہیں ہوگی لڑائی مشاہ وہاں ہوگی جہاں بیلنس آف پاور خراب ہوگا جو ہمارے پرابلمز ہیں روٹی کپڑا تعلیم صحت یہ ہمارے مسائلہ ہمیں یہ سوچنے چاہئے جہاں تک امریکہ کروا رہا ہے رشیہ کروا رہا ہے چائنا کروا رہا ہے وہ ہم سے ان کی دیکھیں یو ایس کی اکانومیز اکانومی ٹریلینز آف ڈالر کیا ہماری راؤنڈ آباؤٹ تھری ٹو ایٹی ٹری انڈر ڈالر کیا ہمارا اور یو ایس کا جو گیپ ہے نا ریلیسٹک گیپ وہ بہت زیادہ اسی طرح انڈیا کا اور ہمارا گیپ بھی بہت زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے دنیا کی پانچ ہی بڑی اکانومی ہے تیسری بننے کی دوڑ میں ہے اور ہم جون سیر سیم اپنی اکانومی کو سٹیبل کرنے کی دوڑ میں نہیں پراپر سے نظر آ رہے ہیں یہ بلکل ایسے ہی ہے اور اس کی بڑی وجہ ہماری جذباتی ہونا ہے کہ ہم کسی بھی چیز کی تحقیقی ہے بغیر کسی بھی چیز کو سیریسلی کنسیڈر کیے بغیر ہم چال پڑتے ہیں یہ بڑی پوائنٹ نوٹ کرنے والی بات ہے کہ ہم جذباتی ہوتے ہیں کوئی بھی سٹیٹمنٹ کہیں سے بھی آتی ہے ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس میں سچ کتنا ہے جھوٹ کتنا ہے ہم اس کے پیچھے اسے چل پڑتے ہیں فالو کرنے لگتے ہیں ایسے ہی جیسے کشمیر کی اگر بات کریں انڈیا کے فارم نیسر نے ان کے بات سٹیٹمنٹ دی جس میں انہوں نے یہ کہہ کشمیر is our integral part ہمارا two tongue ہے یعنی کہ یہ ہمارا internal matter ہے یہ یو ایس ہو یونائٹیڈ نیشنز ہو کسی کو حق نہیں ہے کہ اس کے اوپر وہ بات کریں دیکھیں بھونگی جو ہوتی ہے نا بھونگی وہ اپنی بات سے بھونگی بنتی ہے بات اگر فضول ہونا اسے بھونگی کہتی ہیں انڈیا دیکھیں وہاں پہ اس طرح کی سٹیٹمنٹس آتی رہی ہیں کہ پاکستان بھی ان کا two tongue ہے وہ اکھنڈ بھارت کی بات کرتے ہیں لیکن یہ realistic approach نہیں ہے جو ستر سال سے کشمیری اپنی جو اپنی جدو جہد کر رہے ہیں آپ اس کو بات سے نہیں ٹال سکتے یہ political statement ہے اس سے زیادہ اس کی کوئی value نہیں ہے اب آپ نے بولا اکھنڈ بھارت کی بات کرتے ہیں تو وہ لوگ کہتے ہیں پھر آپ جو غزوہ ہند کی بات کرتے ہیں تو پھر کیا آپ لوگ نہیں اس لیے کیسے کرتے ہیں اس کے اوپر آپ کیا جو حق نہیں ہے دیکھیں میں political بات کر سکتا ہوں religious mirror knowledge نہیں ہے میں اس لیے دیکھیں یہ جو religious بات ہے یہ آپ کسی religious scholar سے پوچھیں گے تو وہ بہتر آپ کو اس پر answer کر سکے گا یہ جو پاکستان کی اس سے موجودہ condition ہے اس کے ذمہ دار کون ہے بڑا یہ simple سا اور interesting سا question ہے کہ اس کے ذمہ دار میں اور آپ یعنی پاکستانی ہیں یا پھر یہ امریکہ کروا رہا ہے یہ کروا رہا ہے وہ کروا رہا ہے آج بھی یہی narrative چلے گا اور بکے گا دیکھیں اس کی ذمہ دار ہے ہماری غربت economy دیکھیں میں آپ کو ایک بڑی logical بات بتاتا ہوں کسی نے ایک غریب آدمی سے پوچھا دو اور دو کیا ہوتے ہیں انہوں نے کہا چار روٹیاں چار روٹیاں آپ دیکھیں جب آپ کسی چیز کو assess کرتے ہیں نا تو آپ اس کو assess کرتے ہیں آپ mental level پہ کیا ہے اس بندے کا mental level کیا ابھی ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہوا تھا جنا اس والا آپ کو بتا ہوگا بہت افسوسناک واقعہ تھا ماذا ہم میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ آپ گھر کی دیواریں جو ہوتی ہیں نا وہ آپ سب سے زیادہ مضبوط رکھتے ہیں اندر چاہے گھر آپ کا کوکلا بھی ہو چل جاتا ہے کیونکہ جو باہر سے دیکھنے والا ہوتا نا گھر دیکھیں جو بھی جال رہا ہے باہر اگر سب شانتی نظر آ رہا ہے آپ نے ایک intermediate میں ایک سٹوری تھی overcoat کی جس میں یہ مال پہ ہی بندہ ووک کر رہا ہے اور اس کی شرٹ آئے گئیس اندر سے اس کی جو بنینہ وہ پٹی ہے بنین بھی صاف بھی اسی طرح جب آپ کسی بھی معاملے کو کسی بھی country کو دیکھتے ہیں economy پھر military مسئل آپ کی طاقت ہوتی ہے اب جو ہوا وہ ظلم ہوا ظلم تھا وہ بے میں اب کیونکہ اگر لینے پس سوری پلیز لیٹ می کمپلیٹ یہ ایک پارلیمنٹ نے گفتگو ہے میں ان لوگوں کو کوئی abusive language نہیں use کرنا چاہتا جنہوں نے ورکت کی لیکن ایک چیز جو بڑی اہم ہے وہاں پہ آپ نے لوگوں کی باتیں سنی ہیں کوئی سالن اٹھا کے جا رہا ہے کوئی کتابیں اٹھا رہا ہے کوئی مور اٹھا رہا ہے یہ کیا ہے یہ غربت ہے یہ غربت ہے دیکھیں کوئی آپ آپ یو ایس یا باہر کے جو یورپین کنٹریز ہیں اگر آپ وہاں پہ لوگوں کو دیکھیں وہ بچوں کو جب ان کے ڈیر ٹوڈلرز آر آئی گیس ان کینڈر گارڈن تو دے گیو دم ڈیفرنٹ تنگز ان دی کلاس کسی کے باس گٹار بکس ہیں کھانے پینے آلٹیمیٹلی ووٹی ڈیسائیڈز وہ سوچتے ہیں کہ یار یہ اس کا پرویشن ہوگا ہم لوگوں کے یہ جو لوگ تھے ان لوگوں نے جو حرکتیں کی وہاں سے آپ کو اچھا اس سرکت میں کہاں تھنک ٹینک تھا کہاں کوئی ایسی بات تھی جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ جی بڑی کوئی اکل کی بات کی ہے انقلاب آگیا اعتجاج ہونا شروع ہوا اعتجاج میں آپ نے ڈونگا اٹھا لیا سالن کا اب یہی لوگ جو آج کہتے ہیں کہ ہم بہت ویجنری ہیں میں ام نوٹ پولیٹیکل سپورٹر آف اینی بڈی لیکن سوال یہ ہے کہ کیا دوسری پولیٹیکل پارٹی ہیں جن کو آپ بریانی پارٹی کہتے تھے وہ بھی گھوشتی دیتی تھی آپ کے سپورٹر بھی جا کے گھوشتی اٹھا لائیں ہیں ویجن کہاں ہیں سوچ کہاں ہیں حالات کی یہ جو حالات ہیں یہ اس کی ذمہ دار ہے ہماری ایکانومی ہماری غربت دیکھیں ہماری سوچ میرے خیال سر سوچ تو آپ کی غربت سے بنتی ہے نا اگر گھر پیسے ہیں تو آپ اگر دیکھیں کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی مزدور اس کا جناب بہت پیٹ پھیلا ہو کبھی آپ نے دیکھا ہے جو انٹیں اٹھاتا ہے بہت کم بہت ریئر ایسا ممکن ہی نہیں ہے کیوں کیونکہ وہ جتنی کنزیوم کرتا نا روٹی اس سے زیادہ وہ ورک کرتا اب اس کے سوچ میں آٹھ سور ویہ دیاری بارہ سور ویہ دیاری ہے ہماری پاورٹی کی ریشو کیا آپ اس سے اندازہ لگائیں اور دوسری بات بہت اہم ہے پاکستان میں صرف ایک پرسنٹ لوگ ہیں جو میتھا بیسک میتھا میٹکس کر سکتے ہیں ایک پرسنٹ اب ان ایک پرسنٹ لوگوں سے آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بہت اچھی چیزیں چلیں گے نہیں یہ دیکھیں یہ چینج کیسے آئے گا مجھے یہ بتائیں آپ نے بولا کہ ابھی تک اویرنیس نہیں ہے یہ اویرنیس کیسے ہے کہ ویجن کیسے بنے گا دنیا کی کوئی بھی نیشن کوئی بھی کنٹری اگر آگے بڑی اپنی نیشن اپنی ویجن کے سار پر بڑی ہے چائنہ کی اگر بات کریں ان کے پاس ویجن تھا انڈیا کی بات کریں ان کے پاس ویجن نظر آ رہا ہے انہیں ان کی پالیسی بہت کلیر ہے ہمارے پاس ویجن کب آئے گا ہم کب یہ کشمیر کشمیر مذہب مذہب ان چیزوں سے باہر نکل کے ڈیویلپمنٹ کی بات کریں گے اور ڈیویلپمنٹ کے نام پہ ہی ووٹ لے دیکھیں اس بات کا نا جو آپ نے بات پوچھی ہے کہ ترقی کیسے ہوگی اس کا حل آج سے چودہ سو سال پہلے نبی آخری زمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ ماں کی گوٹ سے قبر تک علم حاصل کرو علم جس دن آپ کے پاس آ جائے گا اس دن آپ دنیا میں ترقی کر جائیں گے مسلمانوں نے جب دنیا پر حکومت کی تھی اس وقت دنیا میں سائنس میں بھی سب سے آگئے تھے ملٹری میں بھی سب سے آگئے تھے ہندوستان میں توپ کا کانسیپٹ محمد بن قاسم لے کے آیا تھا جس کو اس وقت سیج کہتے تھے منجنی کے اردوس کی ہے یہ یہاں پر ہندوستان میں ترقی یہ لوگ لے کے ہے جیسے جیسے ہم نے ریلیجن کو چھوڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آقامات کو فالو نہیں کیا ہمیں کرنا چاہیے تھا ہم پستی کی طرف چلے گے اور میں آپ کو یہ بابت آ دوں یہ یہ کوئی ان انٹرنیشنل کمیونٹی کوئی اس میں راکٹ سائنس نہیں ہے یہ تیہ شدہ بات ہے کہ پچھلے پچھتر اسی سال سے اگر آپ چل رہے ہیں تو یہ اس آرمی نے بہت قربانیاں دیں گے یہ جتنے لوگ دیکھیں باہر بھی میرے بھی بہت سارے لوگ باہر ہیں باہر جو لوگ اس ملک سے دور بیٹھے ہوئے نا انہیں بہت چیزیں آسان نظر آتی ہیں لیکن جو بندہ سرحد پر اپنا خون دیتا نا آپ اس کے اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی میں کیونکہ انگلینڈ میں بیٹھا میں پاؤنز کو مارا ہوں میرا بہت ویجن ہے آپ اس کے خون کو برابر کیسے کریں گے وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ سرحد میں خون دے کیوں رہا ہے ریلیشن بہتر کر لیں نیبر کے ساتھ آپ افغانستان اسلامی کنٹری ہے اس کے ساتھ ایران کے ساتھ انڈیا کے ساتھ ریلیشن بہتر کر لیں خون کی ضرورتی نہ پڑے وہی پیسے ہم ڈیویلیپمنٹ پر بہتر کر لیں تو وہ بھی کر لیں ہم نے اس کی ہم نے اس کی جگہ پہ تو قبضہ نہیں کیا کشمیر پہ ہم نے قبضہ نہیں کیا اس نے کیا لیٹڈ بی ایڈیسپیوٹیڈ ایریا سٹیل کیا کشمیری عورتوں آپ نے بہت بہت ساری انٹرنیشنل اس بات میں قراردادیں منظور ہوئی ہیں کہ مسلم عورتوں کی وہاں پہ اسمدری کرتی رہی ہیں انڈین آرمی دیکھ ہے اب کیا اس کے بعد آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ گھر میں آپ کے کوئی آکے ایسی بہترگی کرے اس کے بعد آپ الاد کیسے بہتر کریں گے وہ بہتر کر لیں جو ایشوز ہیں ایسے چائنا اور انڈیا کے بھی ایشو ہیں چائنا اور یو ایس کے بھی ایشو ہیں مجھے موقع تھوڑا دیں تو پھر وہ ٹریڈ آپس میں کر رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں جو ایشوز ہیں وہ ٹیبل ٹیبل ٹاک کے تھو حال ہونے چاہیے اس کا یہ حال تو نہیں ہے کہ ٹریڈ ہی باندھ کر دو آپ یہ ریلیشن بلکل بائیکارٹ کر دو اور نفرت بڑھانے سے یہ ایشو حال ہو جائیں گے ٹریڈ باندھ کرنے سے ایشو حال ہو جائیں گے دو دو سوال ہاں آپ کے کہ چائنا اور امریکہ کر رہا اور ہمارے ایشوز آل ہو جائیں گے کہ نہیں دیکھیں چودری اور چودری جتنا مرضی لڑتے رہیں جب طاقت برابر کی ہوتی یا نہ دونوں کے پاس پسٹل ہوگا ایک ایووٹی سیون ہوگی یہاں جہاز ہوگا پھر لڑائی نہیں ہوگی لڑائی مشاہ وہاں ہوگی جہاں بیلنس آف پاور خراب ہوگا ہمارے اور انڈیا میں بیلنس آف پاور خراب ہے اور یہ بات انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی بتا ہے بڑے اچھے طریقے سے بتا ٹریڈ کریں آپ لیکن ٹریڈ کے آپ دیکھیں ٹریڈ آپ کی سیول کورمنٹ کی ذمہ داری ہے آپ الات بہتر کر لیں ٹریڈ کریں آپ کو ٹریڈ کرنے سے کون روک رہا لیکن اپنی آواز تو اٹھائیں ہم نہیں ہر دوا قدم آگے بڑھانا وہ بھی قدم بڑھائیں دونوں مل کے بڑھائیں مشرف صاحب نے بہت کوشش کی تھی تو ان کی طرف سے بھی سٹیٹمنٹ آئی تھی کہ آئے مل کے گربت کے خلاف آپ نے شاید سٹیٹمنٹ سنی ہوگی ان کے پرائیم نیسٹر موڈی صاحب نے یہ بولا تھا کہ آئیں مل کے گربت ہتم کرتے ہیں دہشتگردی کے خلاف لڑتے ہیں یہ چیزیں انہوں نے بھی کی ان کے واجبائی صاحب ادھر آئے یہ چیزیں تو ہوئی ہیں تو ہمارے بھی تو گئے ہیں مشرف صاحب بھی تو انڈیا گئے تھے عمران خان صاحب نہیں جاتے رہے عمران خان صاحب نے ٹریڈ صاحب نہیں جاتے رہے نہیں نہیں دیکھیں وہ پل بوم پل واما آئے گیس ایٹ وز اٹس نہیں وہ ایک آپ کا اور اسیو تھا جب دیکھیں آپ کے اوپر الزام لگ رہے ہیں دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں لڑائی میں جو بادری ہوتی ہے نا وہ دونوں اگر فریقین برابر ہوتا ہوتی بادری ہوتی ہے کہ جو کمزور ہوتا ہے نا وہ بھی اپنی غیرت پر کھڑا ہوتا ٹیپو سلطان کی بات آپ کو یاد ہوگی کہ live like a line مطلب آپ سو سال سے بہتر ہے ایک دن آپ پہ اگر وہ آپ پہ الزام لگا رہے ہیں اور اس کے بعد آپ ریاکشن بھی نہ دیں ضرور دیں بلکہ اگر کوئی الزام لگا رہا ہے اسے کہیں کہ آؤ بیٹھ کے انویسٹیکیشن کرتے ہیں آپ اپنی ٹیم لائے ہم کرتے ہیں ٹیمز تو دینے کریں لیکن ٹریڈ بند کرنا سمجھ میں نہیں ہے لیکن ہر ایک گورنمنٹ کی ہر ایک کی اپنی پالیسیز ہیں ہر ایک اپنی اپنی سوچ ہے میرے خیال سے ٹریڈ بند نہیں ہونی چاہیتی آپ کے خیال میں میں ٹریڈ بند کرنے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ ٹریڈ بند کریں that's not my point میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں ہم ٹیبل پہ نیگوشیئٹ کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ سودہ سلف کریدنے جاتے ہیں کئی جگہ پہ آپ کا سودہ بنتا ہے کہیں بھی جگہ پہ نہیں بنتا کئی جگہ پہ انا پہ نہیں بنتا آپ کو ایسی بات کر دیتے ہیں کہ انو نہیں دینا کوئی وہ ایسی بات کر دیتا ہے اس سیچویشن کریئٹ ہو جاتی ہے یہ دیکھیں یہ ساری وہ باتیں ہیں آپ پچر کے اس طرف جب آپ بیٹھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں یہ چیزیں سیٹل کرنی چاہیے جب آپ اس طرف ہوتے ہیں تو آپ تب آپ کو پتا چلتا ہے کہ کسٹ کیا پہ کرنی پڑھ رہی ہے that is very important thing کہ آپ کو کسٹ کیا پہ کرنی پڑھ رہی ہے last میں کافی time لیا آپ کا آپ کا شاید juice بھی آیا پڑا ہے آپ نے وہ بھی پینا ہوگا last میں یہ بتا دیں یہ situation ایسی چلتی رہے گی یا کوئی امید کوئی hope نظر آ رہی ہے پاکستان کی youth میں پاکستان کے politicians میں پاکستان کے اداروں میں کچھ نظر آ رہا ہے کہ آنے والے ایک سال دو سال میں ہم کشمیر کا ایشو ہو یا اپنے internal matters ہوں انہیں بہتر کر پائیں گے بہتری کی طرف تو جائیں گے کیونکہ اس کی صرف ایک بجا ہے تعلیم لوگوں میں تعلیم کا روجان بہتر ہو رہا ہے لوگ اپنے بچیوں کو نہیں پڑھاتے تھے آپ پڑھا رہے اچھی بات ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ جیسے جیسے تعلیم بڑھتی جائے گی نا شاعر کا تعلق بھی تعلیم سے ہوتا ہے اگر آپ کی تعلیم انکریز کرتی جائے گی تو انشاءاللہ پاکستان بہت بہتری کی طرف جائے گا میں بھی اس بات سے اگری کرتا ہوں اگر ہمارے پاس ویجن ہوگا ایجوکیشن ہوگی ہمیں اپنے اصل ایشوز کا پتہ ہوگا ہم کسی کے نارے پہ کسی کے جن سے چورن پہ کبھی مذہب کارڈ پہ کبھی کشمیر کارڈ پہ نہیں بکیں گے ڈیویلپمنٹ کے اوپر بات کریں گے تو تب ہی ڈیویلپمنٹ آئے گی اچھا لگا ان سے بات کر کے آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ اسلام علیکم آپ کا نام ندیم کیا کرتے ہیں ندیم میں ابھی ماسٹرز کیا پولٹیکل سائنس میں اور اب جو ہے پبلیس سرویس کمیشن کی تیاری کر رہا ہوں سبردس پولٹیکل سائنس میں ماسٹر کیا راج کا ہمارا ٹاپک بھی پولٹیکل پوائنٹ آف یو سے ہے اگر ہم پاکستان کی مجودہ کنڈیشن کی بات کریں اور ساتھ ہی ساتھ کشمیر کے حوالے سے آج ہم ڈسکشن کریں گے کہ یونائٹیڈ نیشن کے یونائٹیڈ نیشن کے جو ایس پی ہیں انہوں نے سیٹمنٹ دیا کشمیر کو لے کے انڈیا کو لے کے کہ جو جی ٹونٹی کی میٹنگ کروانے جا رہے ہیں شاید وہ کوئی پردہ ڈال رہے ہیں مطلب جو وہاں پہ سیٹویشن ہے اس کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے ہمارے یہاں پہ تو ہمیشہ نیریٹیو رہا ہے کہ بھائی جو کشمیر کا فیصلہ نہیں ہو پا رہا وہ امریکہ انڈیا کے ساتھ ہے یونائٹیڈ نیشنز جو انسی ہے وہ انڈیا کے ساتھ ہے جبکہ انہوں نے آلموس ہمارے فیور میں سٹیٹمنٹ دیا اگر ایسا کہا ہے تو میرے خیال میں تو ٹھیک ہے کیونکہ اگر آپ پلٹیکل اس سے جاتے ہیں نا جو ایک جو ہمارا آج پلٹیکل سیناریو بنا ہوا ہے اس کے اندر ہم جائیں نا تو ہم میں یہ کہوں گا کہ اس کی جو سٹیٹمنٹ ہے نا وہ قدر بھیدر ہے پاکستان کی جو اور دوسری جو مالک ہیں جن کی جو سٹیٹمنٹ سے ایک منٹ کے لیے مال لیتے ہیں تھوڑی سی ہم دیکھیں یہ تو سٹیٹمنٹس ہیں کبھی یہاں سے آتی ہیں کبھی وہاں سے آتی ہیں ہم بات کریں گے پبلک ٹو پبلک مطلب آپ کے پوائنٹ میں کیا ہے کشمیر کو لے کے میرے مائنڈ میں کیا ہے انڈیا کے مائنڈ میں کیا ہے لیٹس پوز کشمیر ہمارے ساتھ مل جاتا ہے ہم اسے ہنڈل کر پائیں گے مینیج کر پائیں گے وہاں کے لوگوں کو جاب دے پائیں گے وہاں کے لوگوں کو فیسیلیٹیز دے پائیں گے اگر میں کہوں نا تو نہیں دے پائیں گے یہی بات ہے نا مطلب یہ سٹیٹمنٹ کو ایک سائٹ پر رکھتے ہیں ہم اگر گراؤنڈ ریالیٹی کی بات کریں تو مشکل ہو جائے گا بہت مشکل ہو جائے گا اب آپ یہ دیکھ لیں نا پاکستان کی اپنی جو اکنومک کنڈیشن ہے اور جو پوٹیکل سیچویشن ہے وہ خود اتنی اتنی خراب ہے کہ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے اب مارا جو جی ڈی پی وہ مینس میں ہے اس کے بعد آپ چلے جائیں آپ کا جو ریزاروز ہے توٹل تین تھری بلین ڈالر ایسی ہے تو آپ نہیں کر سکتے میرے خیال سے نہیں کر سکتے جب تک آپ کے اندر پولٹیکل سٹیبلیٹی نہیں آتی ماری ملک کے اندر وہ اس طب ہی ممکن ہے جب آپ کی جو آپ کی جو پولٹیکل پارٹیز ہیں نا وہ سب کچھ چھوڑ دیں اور پاکستان کے لیے سوچر ایک پیج پہ ہے ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے یہ بتائیں کشمیری اسٹم کیا سوچتے ہوں گے مطلب جو پاکستان کی کنڈیشن ہے ہم ستر چتر سال سے یہ کہتے ہیں کہ کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں آج ظلم جو لاہور میں جو مطلب اگر سیبلیشمنٹ کی بات کریں اداروں کی بات کریں پاکستانی پبلک کی بات کریں کشمیری کیا سوئیتے ہوں گے کہ یہ تو نہیں سوئیتے ہوں گے ہم یہاں پہ بہتر ہیں یہ بلکل سوچتے ہوں گے اس لیے سوچتے ہوں گے کہ یہاں پہ مقبوضہ کشمیر جیسی جو پچھلے دنوں میں حالت رہی ہے آپ اس کو اگر آپ گئے ہیں آپ امیجن کریں تو آپ کہیں گے کہ یہ بہت اچھا ہے جو مقبوضہ وادی ہے وہ بہت اچھی ہے پاکستان پاکستان کے در دیکھے آپ دیکھیں ایک سٹیٹ جو اپنا آپ کو فوج کا نام لوں یا نہ لوں لیکن ہے تو انسٹیٹوشن اپنا انسٹیٹوشن ہے ادار ہے پاکستان کا ادار ہے لیکن اس کا انٹرفیرنس اتنا زیادہ ہے اتنا زیادہ ہے کہ آج ہم اس جو جو کے دہر پر کھڑے ہو گئے ہیں اچھا اب اس کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا جو جو کیا اپنا کشمیر جو ہمارے پاس ہے اب اس کو دیکھ لیں اس کو ہم نے کتنا کو گروہ کر دیا کتنا ڈیولپ کر دیا کہ ہم وہ آگے ہمیں کہیں جی پاکستان اتنا آگے کر دیا کہ ہمیں کشمیر میں جانا چاہیے ہمیں دوسرا کشمیری بھی لینا چاہیے تو یہ میرے خیال سے جو ہے نا پاکستان کی ایک نومی کنڈیشن ایک تو بری ہے اس کے اوپر آپ اگر انڈیا کے جو ہیلڈ جو کشمیر ہے انڈین ہیلڈ کشمیر اس کو لینے کی بات کریں توٹلی توٹلی بیسلس ہے بیسلس ہے اس کے بعد آپ یہ کہیں گے میرے خیال سے نا نہیں ہم اپنی بات تو چھوڑی دیتے ہیں ہم اگر یہ کہیں گے کہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے کچھ لوگوں کو پورا لگے گا میں کہے تم وہاں کے کشمیری کیا سوچتے ہوں گے یہ ایک اسٹیم پوائنٹ ہے کہ ہمارا تو نا تو آئے 75 سالوں میں مانی گئی اور آگے بھی کوئی سیچویشن نظر نہیں آ رہی لیکن وہاں کے لوگ ہماری کنڈیشن کو دیکھ کہ اسٹیم کیا سوچتے ہیں یہ بتائیں کہ یہاں پہ جیسے کنڈیشن رہی لاہور میں گجرانوالا میں کور کمانڈر کے گھر میں اٹیک ہوا اور اس طریقے سے پھر لوگوں مطلب جو پبلک ہے اس کے اوپر بھی فورسیز نے اٹیک کیا یعنی کہ ان کو جو ان سے ہینڈل کرنے کے لیے یہی چیز جب کشمیر میں ہوتی ہے کسی بھی کنٹری میں کسی بھی سٹیٹ میں جب ایسا ہوگا کہ سٹیٹ کے سامنے پبلک کھڑی ہوگی تو سٹیٹ تو پھر کوئی نہ کوئی ایکشن لے اچھا یہاں پہ آپ کی بات ٹھیک ہے سٹیٹ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ سٹیٹ ہے کیا اگر آپ ایک انسٹیوشن کو سٹیٹ کہیں کیونکہ آپ کو میں نا اگر اوپن نہیں کہوں تو آپ کی جو ملٹری ہے نا وہ اپنا آپ کو سٹیٹ کہتی ہے اگر آپ یہ کہیں کہ وہ سٹیٹ ہے اور ہم جو ایک پلے میں جیسے میں میں ہوں یا آپ ہیں ہم جائے کے کچھ ان کے سامنے کی ڈیمانڈ رکھتے ہیں کہ یار ایسا کیوں ہوا ہے جو پبلک کتنی غصے میں کیوں آئی ہے اس کے پیچے ایک بیگراؤنڈ ہے اچھا جب آپ بیگراؤنڈ کو دیکھیں گے تو آپ کس سمجھ آ جائے گا اگر آپ ایلیگیشن جائے کہ آپ نے آپ کو کس نے گالی دیا ہے تو ریٹیلیٹ میں آپ بھی یہ گالی دو گے اس کو تو آپ کے اس کے اندر ایک گالی کے اندر ایک سلسلہ رہا ہے کیونکہ آپ میں پرداشت نہیں تھی اس میں پرداشت تھی یہاں پہ کر میں کہوں جو ایک انسٹیٹوشن ہے فوج گاؤ اب اسٹیبلیشمنٹ کہہ لیں کہ ہم تو ڈرتے ہیں اصل میں ہم تو ڈرتے ہیں کہ جو ہماری اسٹیبلیشمنٹ اٹھا کے لے جائے گی تو ظاہری سی بات اٹھا کے لے جائے گی اب آپ یہ دیکھ لیں جتنے جنرلیسٹ کو بھی اٹھایا اٹھا لیا اٹھا لے تو آپ کے تو پتہ بھی نہیں چلے گا جو آپ کے رشی شریف صاحب ہیں اور یہ آپ کے سوری کہنا میں ان کا عمران ریاض خان صاحب ان کو اٹھا لیے اس منز کہ کوئی بھی سیف نہیں ہے اچھا کہیں ایسے نہیں ہوتا کہ شاید کوئی ان سیچویشن میں اس سیچویشن میں کوئی اپنا ذاتی فائدہ دیکھتا ہے اور نام پھر ادارے پر لگا دیتا ہے مطلب کہ یہ جو بھی یعنی ابھی میں آپ کو یہاں سے غائب کر دوں گا اور پھر لوگ کہیں گے جی وہ ادارے نے اٹھا لیے یہ بات یہ آنکہ بات ٹھیک ہے جب تک آپ کے پاس ایک سولڈ بیسٹ ایک آرگومنٹ نہیں ہے یا ریزن نہیں ہے کوئی وجہ نہیں ہے تو آپ اس پر ایلیگیشن نہیں لگانا چاہیے لیکن ہماری ہسٹری ایسی رہی ہے کہ ہم جب بھی چھٹتے ہیں ہم پہ اٹیک ہوتا ہے ہم جو اپنا اداروں پہ شروع ہو جاتے یہ غلط ہے یہ اداروں پہ ایلیگیشن جانا ہے یہ جو جنیٹی نیشن کے ایس پی نے سیٹمنٹ دی اس کے اوپر انڈیا کے فارم نیسر نے سیٹمنٹ دیا کہ کشمیر بلکل کلیرل اور انٹرگرل پارٹ وہ ہمارا ٹو ٹانگ ہے اور یہ ہمارا انٹرنل میٹر ہے کسی کو ضرورت نہیں بات کرنے کی کیا کہیں یہ تو ٹوٹلی بیس لیس ہے دیکھیں انڈیا جو مرضی کے یہ میں کھڑا جو مرضی ہوں جو ایک انٹرنیشن کوڈ جس نے کہہ دیا ہے کہ یہ ایک دیسپیوٹی ٹیرٹری ہے آپ کو یہ ہیلار یو کہ آپ یہ کہیں گے جو یہ سٹیٹ ہے یہ میرا یہ تو بیس لیس ہے اگر ادھر دیکھیں ادھر مجھے آپ کی بات نہیں سمجھ یہ کہتے نظر آرہے ہیں کہ ہمارے ساتھ نہیں آ پائیں گے دیکھ ہسے ہوں گے ہم ہن نہیں کر پارے دوسری سائٹ پہ جب وہ اس طریقے سے مینیج بھی کر رہے ہیں اور پھر ہم کہ دیں کہ وہ بیس لیس ہے اچھا مینیج کی بات آپ کریں تو میرے نہیں خیال کیونکہ آپ یہاں پہ رہ رہے ہیں آپ وہاں پہ انٹرنیٹ کی سرویس ہی نہیں ہے آپ نے یہ پہ نہیں پہ انٹرنیٹ کی سرویس نہیں ہے اب اگر آپ کے پاس ٹائم ہو یا مناسب آپ سمجھ جائیں یا ہوسٹل میں جہاں بھی جائیں تو انٹرنیٹ پہ سرچ کریے گا انٹرنیٹ کشمیرہ وہاں پہ انٹرنیٹ کی فسیلٹیز کون سی موجود ہیں اور پاکستان سائیڈ کشمیر میں انٹرنیٹ سی وہاں کر سکتے ہیں اور ہم یہ کہ سکتے ہیں وہاں کہ جو لوگ ہیں کہ ہم اس کے ساتھ بہتر ہیں تو چلیں ان کے ساتھ وہ لوگ کہتے ہیں پھر ہم کون ہوتے ہیں